اور چلیے سیدھا رکھ رہیں گے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سپریم کورٹ نے مختار انساری معاملے پر فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے مختار انساری کو یو پی بھیجنے کا عادیش جاری کر دیا ہے اتر پردیش سرکار کی طرف سے مختار انساری کو یو پی کی جیل میں لانے کے لیے کب سے قواعد کی جاری ہے کورٹ نے دو ہفتے میں یو پی بھیجنے کے لیے کہا ہے سپریم کورٹ نے مختار انساری کو یو پی بھیجنے کا عادیش جاری کر دیا ہے بڑا آئی پروفائل معاملہ ہے اس میں پنجاب سرکار اور اتر پردیش سرکار تک انوال ہو گئی تھی اتر پردیش نے اتر پردیش سرکار کی طرف سے عرضی داخل کی گئی تھی کہا گیا تھا کہ مختار انساری کو اتر پردیش کی جیل میں بھیجا جائے جس پر پنجاب سرکار نے کوٹ میں اپتی درج کرائی تھی کئی دلیلیں دی گئی تھی معاملہ سپریم گوٹ تک پہنچا اور اب سپریم گوٹ کی طرف سے اتر پردیش بھیجنے کا آدیش جاری کر دیا گیا ایروند کیا جرہ ہوئی ہے آج اور کیا معاملے میں آیا اس پر سامنے ناوید اس معاملے پہلے ہی پوری ہو چکی تھی کوٹ نے آج کے لئے آدیش رکشت رکھا تھا اور آج کوٹ کا جو آدیش پڑھا گیا اس میں کوٹ نے یہ کہا کہ پنجاب سے واپس مختار انساری کو بھیجا جائے گا یو پی اور دو ہفتے کے اندر انہیں پنجاب سے یو پی بھیجا جائے گا اور یو پی کی جو پریاغ راج کی ایم پی ای میلے کوٹ ہے وہ یہ تیہ کرے گی کہ مختار انساری کو باندھا جیل میں رکھا جائے یا کسی دوسری جیل میں تو کہیں نہ کہیں یو پی سرکار کی طرف سے جو آرگومنٹ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پنجاب سرکار مختار انساری کو بچانے میں لگی ہوئی ہے یو پی میں ان کے خلاف سنگین اپرازیک مقت میں لمبت ہیں اور اس کے باوجود لگاتار کوٹ کے پیشی وارنٹ جارے ہونے کے باوجود مختار انساری پیش نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ پنجاب سرکار لگاتار ان کے سواستے کارنوں کا حوالہ دے کر کہ انہیں واپس بھیجنے سے بچتی رہی ہے تو ان سب ہی دریلوں کے بیچ کوٹ نے اپایا کہ واقعی یو پی سرکار کی دریلوں میں میرٹ ہے اور اسی ادھار پر کوٹ نے کہا ہے کہ مختار انساری کو پنجاب سے واپس یو پی بھیجا جائے دو ہفتے کا وقت بھی آئے ارود ہائی پروفائل معاملہ تھا اس طرح کا کوئی پہلے معاملہ نظر آتا ہے جب سپریم گوٹ میں جرہ چلی ہو کسی اپرادی کے لئے دو راجیوں کی سرکاروں میں بلکل آوید اپنے آپ میں بہت دلچسپ یہ معاملہ تھا اور دو راجیوں کی سرکاریں ایک گینگشتر کی کشٹڑی کو لکھر کے آمنے سامنے تھی یو پی سرکار کا یہ آروپ تھا کہ پنجاب میں جان بوجھ کر کے کرنیپنگ کا مقدمہ درس کیا گیا مقتار انساری کے خلاف اور اس کے بعد دوزار انیس میں بینہ پریاغ راج کی کوٹ کے انمتی کے مقتار انساری کو پنجاب لے جائے گیا اور اس کے بعد سے نہ تو اس معاملے میں چارشٹ داخل ہوئی ہے تو اس لحاظ سے اگر نشت سمیں سیما کے اندر چارشٹ دیار نہیں ہوتی تو مقتار انساری ویسے ہی جمانت کا دیکھاری ہے لیکن مقتار انساری اس کے باوجود جان بوجھ کر کے یہ جمانت کی ارضی نہیں دائر کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس کو جمانت مل گئی تو ایسی صورت میں اس کو یوپی جانا ہوگا تو کہیں نہ کہیں مقتار انساری اور پنجاب سرکار دونوں کی ملی بھگت سے یہ کوشش ہے یہ یوپی سرکار کا آروپ تھا کہ مقتار انساری کو پنجاب میں ہی رکھا جائے اسے یوپی نہ بھیجا جائے لیکن اس کے بعد جب کوٹ نے ان تمام دلیلوں کو سنا اور آج کوٹ اس نشتر پر پہنچی کی واقعی یوپی سرکار کی طرف سے جو کہا گیا ہے پنجاب سرکار کی طرف سے مقتار انساری کے سواسکاروں کا حوالہ دیا جا رہا تھا کیا کوٹ نے اس کو لے کر بھی کچھ کہا پنجاب کی روپر جیل میں ابھی اور پھر اس کے بعد یوپی میں کس جیل میں جائیں گے اس کو لے کر بھی کوئی جانکاری آئی کوٹ میں دونوں سرکاروں کی طرف سے لیکن ابھی جو کوٹ نے آدیش پڑھا ہے اس میں پنجاب سرکار کی دلیل ہے اس کے بارے میں بستار سے کوٹ نے جواب نہیں دیا ہے لیکن جو لکھی تعدیش آئے گا پنجاب سرکار کی دلیل تھی کہ مقتار انساری کو سواسکاروں کی وجہ سے یوپی نہیں بھیجا جا رہا ہے اس کو کوٹ ضرور ایڈرس کرے گا لیکن جو دوسری آپ کا سوال تھا کہ مقتار انساری یوپی میں کس جیل میں رہے گا اس کے لئے سپریم کوٹ نے ضرور کہا ہے کہ جہاں پریاغ راج ایم پی ایم ایلے کوٹ ہے جہاں پر مقتار انساری کے خلاف سنگین اپراد کے مقتمے لمبت ہیں وہ یہ کوٹ طے کرے گی کہ اسے یوپی کی باندھا جیل میں رکھا جائے یا کسی دوسری جیل میں رکھا جائے کیونکہ مقتار انساری کا ایک ترک یہ بھی تھا کہ اگر ان کو یوپی میں بھیجا جاتا ہے تو ان کی سرکشہ کو خطرہ ہو سکتا ہے چلیے بڑی جانکاری دے رہے ہیں باندھا جیل میں رہ سکتا ہے مقتار انساری سپریم گھوٹ کی طرف سے آدیش ہو گئے ہیں اتر پردیش بھیجنے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا ہے پنجاب سرکار کو